مرزادہ خصورتن سینام کی دھرتی ہے اور ہم اپنے کو بہت سو بھاک شالی مانتے ہیں آپ نے پوچھا آج آپ آئے ہیں ارے ہم تو بہت دن سے آئے ہیں بھائی یہ میری جنبھوم بھی ہے کنبھوم بھی ہے یہاں ہم کھڑے ہیں یہاں کے دیوت اللہ مدداتاؤں نے ہمیں ساتھ ساتھ بار بیدھائک بنایا بیدھائک بنانے والے تو ہمیں کھڑے بھی ہیں بنایا ہے اور یہیں سے چار بار تو پانچ بار منتی شبار بنے تو آج ہم نہیں آئے ہم تو یہاں پیدا ہوئے ہیں ہمارے جنبھوم بھی ہے کنبھوم بھی ہے اور پربو سری رام کی مہان کرپا ہے کہ آج انہوں نے یہاں سے چوان فیضاوات جو سیٹ جو دھام ہے بہت چرچ سیر تھی چناؤں کے پہلے دیش اور دنیا کی نگاہیں لگی تھیں چناؤں پر اور بھارتی جنتہ پارٹی پورا اپنا سب کچھ یہیں سے کہندیت کیا تھا اور آج جب چناؤں ہو گیا ہے تو دیش دنیا میں چرچہ ہے جوک سبھا شدن کے اندر چرچہ ہے تو اس کے لیے میں دیوتل مطداتاؤں کو پربو سری رام کو انمان جی کو سرزیو جی کو سبھی دیو بھی دیوتاؤں کو اپنے نیتا آدھنی اکھلیش شادوں کو کابینندن کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں دیتا ہوں اور اجدیا کی مہان جنتہ کو دیوتل جنتہ کو آج سوست کرتا ہوں کہ مرزادہ پورشورتم رام کی جو مرزادہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے اسے توڑا ہے اسے بکھنڈت کیا ہے لوگوں کے سامنے پریشانی پیدا کیا ہے لوگوں کی جمینیں لوگوں کی جمینیں جو ہے کرونوں عربوں روپے کی قیمتی جمینیں توڑیوں کے دام توڑیوں کے دام بیچا ہے باہری لوگوں نے لیا ہے اب جو ہے ہم پوری طرح سے اور واجب جو معافجہ ہوتا ہے معافجہ نہیں ملا ہے معافجہ دلانے کا کام کریں گے اور کچھ چستر سے ہم جانج بھی کرائیں گے کہ جمین کا کہاں پاہاں کا گھٹالہ ہوا ہے یہ بڑا ماملہ ہے اور مرزادہ پرسورتم رام کی دھرتی سے اور یہ ایک میسیج یہاں سے گیا ہے کہ اب دیش میں دھرم پر آدھاریت راجنیت نہیں چلے گی اب راجنیت چلے گی بابا صاحب بھیم راو میت کر کے شمیدان کو لے کر آرکشن کو لے کر بکاس کو لے کر اور بے روزگار نوجوانوں کو سرکاری نوکری اور سینہ میں جو ہمارے نوجوان ہیں جن کا اپمان ہوا ہے جب ان کے نوکری ریولر بھرتی کے روپ میں یہ باتیں چلے گی اور اب یہ سندیش رہا ہے کہ اب بھارتی جنتہ اور یہ ہار جو ہے بھارتی جنتہ کے بیچاروں کی ہار ہے سامپردی اکتہ کی ہار ہے